اعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن واہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النوال علیہ وسہبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حقیم عامل شہزار ڈسکا سے ناظرین قرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجان ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ان کے قوال جو بہت ہی سبق عمود ہوتے ہیں ناظرین قرام جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں میں آپ کی خدمت میں خاص طور پر آج بات اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں نمک کے طبیع فوائد پر یعنی نمک جو ہے وہ کس قدر صحت کے لیے مفید ترین ہے ناظرین قرام بہت سی امراض کا دفع سرن نمک سے ہی ہو سکتا ہے بڑے زدی امراض جو ہے بڑے ہی مزمن امراض کو زدی امراض کہا جاتا ہے ان کو دور کرنے کے لیے نمک سے بہت سے فیادے لیے جا سکتے ہیں نمک کو ہر انسان جانتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے ہر ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے بہت سی خدنوش اشیاء میں ڈالا جاتا ہے تو نمک ناظرین قرام اس قدر مفید ترین چیز ہے خاص طور پر میدے کے لیے اور جگر کے لیے میدے اور جگر کی حرارت جو تانجہ ہے جو غزا کو پکانے والی درمی ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے نمک بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے یعنی نمک سے میدہ اور جگر کی جو حرارت تانجہ ہے جو غزا کو پکانے والی درمی ہے وہ بڑھتی ہے نمک سے جسم میں بلگم جو ہے وہ اپلے اتدال پر رہتی ہے نمک سے دماغ ہر وقت چس رہتا ہے نمک کے استعمال سے ہر وقت اصاب جو ہیں وہ تند اور توانا رہتے ہیں نمک سے خون جو ہے وہ اس کے جو کلارس ہوتے ہیں جو اس میں محفاظت مادی ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں بہت سارے فائدے نمک کے ہیں تو ناظرین کرام نمک ہر کھانے والی چیز میں جو نمکین ہوتی ہیں ان میں ڈالا جاتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن نمک کو حکمہ قدیم فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کھایا جائے کہ نمک آپ کی بہت سے مراز کو دور کیا جائے تو نمک کو صحیح کھانے کا طریقہ جو ہے ناظرین کرام حکمہ قدیم بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ نمک کو آلی صبح یعنی نیہار مو نیم گرم پانچ سے تھوڑا سا کھایا جائے جو لوگ میدے کے مریض ہیں مسلسل میدے کے مریض رہتے ہیں گیس ٹپل کے مریض ہیں گیس بہت زیادہ ہوا بہت زیادہ بنتی ہے ان کے لئے یہ نسکہ بہت ہی کارامد ہے آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا ناظرین کرام تو میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے جتنے بھی میرے دوستہ باب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جو کیا کریں تو اس طریقے سے اگر آپ نمکہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ میدے کے بہت سے امراض کا دفع ہو جائے گا بہت سے امراض جو مزمن امراض ہیں دیر سے پیچھے چھونے والے زدی امراض جو ہیں ان کا حملہ نہیں ہوتا کیونکہ میدہ ہی تمام سلطنت آدم کا اس بدن کا سردار ہے تمام ازائر عیسیٰ بھی اس کے متحد ہیں تو جب میدہ درست رہے گا تو تمام جسم بھی درست رہے گا ازائروں کی حالت بھی درست رہے گی تو ناظرین کرام صبح نہار مون ایک چھٹکی نمک نیم گرم پانی کھانے سے بہت سے میدے اور جگر کے امراض دور ہوتے ہیں یہ فرمانا ہے حکمہ قدیم کا تو ناظرین کرام آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور کمیٹ کر کے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چھٹکا کیسا لگا